علی کے قضاء اور فیصل اکل مندی باقی بھی اکل تھے لیکن یہ چٹکیوں میں مزاق میں مسئلہ کو حل کرتا تھا ایسے سمجھیں آپ یہ کہہ دیں کہ گویا کہ علی مشکل کشاں فیل میراس تھا کیا تھا میراس اور مشکل مشکل مسائل کو چٹکیوں میں مولی صاحب حل کرتا تھا جیسے کہ حضرت اقدس مولانا زکریہ رحمت اللہ نے لکھا فرمائے کہ ہندوستان میں کوئی بھی مسئلہ میراس کا ہو حضرت جی اتنے ماہر تھے مولانا عنام الحسن رحمت اللہ لے غضب کا آدمی تھا دبلہ پتلہ سا آدمی ہم نے حضرت کو دیکھا تھا مولانا عنام الحسن رحمت اللہ لے ایمہ عربہ کے فقہ کا سمجھو حافظ تھا میراس کا اس قسم کا بھینسہ تبلیغ نہیں تھا جو اس وقت کے بھینسے ہوتے ہیں سمجھے ریمی ہے کی نہیں جہل پرلے درجہ کیا مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہق خون پروانے کا ہوگا جب مکھی باغ میں جائے گی تو پروانوں کی خیر نہیں ہے سمجھے خدا کی قسم اس مقدس پاکیز جماعت میں بھائی 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 سرمایہ دار سرمایہ دار سرمایہ دار سرمایہ دار سرمایہ دار سرمایہ دار گریجویٹ 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 یہ لوگ آگئے انہوں نے تباہ کر دیا جماعت کو جب تک اس جماعت کی باغ دور اللہ آپ کا بھولہ کرے علماء کے ہاتھ میں تھا اس کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں اس جماعت نے دنیا کے انقلاب لائے لیکن اس دن سے میرا رب ناراض ہو گیا کہ ان کے علماء سے علماء کو کنارے پہ انہوں نے لگایا اب علماء نہیں ہیں اور اگر ہے لم یبج قسم کے نہیں ہے اور اگر ہے تو قرآن و حدیث خدا کی قسم اتنا ناوقف ہے کہ توبہ الامان الحفیظ ہمارے ایسا تحزت تھے میں نے ایک دو کو لکھ کر کے دے دیا ہمیں ایک ساتھ تھے ایک لکھ کر کے دیا یہ جو سند حدیث جو آپ بیان کرتے ہیں الہ رسولہ یہ جھوٹی سند اندھوں کے سامنے کانا تو راجہ ہوتا ہے نا تو تو کہے گا لیکن یہ جھوٹی سند ہے اور علماء سرخسی کو کہتے ہیں سرخسی یہ لوگ سرخس کے ہیں پتہ کرو سرخسی ہے یا سرخس ہے جس کو سرخسی کا نام نہ آ جائے اور وہ کائنات کے اب علم و ہدایت کا مرکز وہی بن گیا جو ہمارے فکر حرفی کہ سب سے بنیادی کتاب اگر کائنات میں ہے وہ سرخسی کی مبسوط سرخسی ہے سب کو سبانا اور اس کا نام لینا بھی مجھے نہیں آتا سند جو میرے سند ہی جھوٹی ہے خدا جانے کہاں سے حدیثیں بنتی ہے کدھر سے جا کر کے بنا اللہ کی نبی نے فرمایا اور اللہ کی نبی نے ایسے فرمایا کہ ڈیڑھ گھنٹے تک وہ چلتا رہتا اتنی لمبی حدیث نہ عمر نے سنی نہ آسوان نے ایسی لمبی حدیث نہ عمر نے سنا نہ عثمان نے نہ علی نے کسی نے بھی نہیں سنا یہ کدھر سے لائے کس کس کر کے جوٹ خود بولو اس کو نبی کے خاتے میں ڈالو نسبتاً الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری داڑی جتنی بھی بڑی ہو لیکن آپ کو مسئلہ سمی آگئے ہیں یہ مولانا صحابہ کرام باوجود ما جلالت شانی اس جان آیت میں انکوشب انہوں نے کہا اینا لم یعظلم یا رسول اللہ حضرت ہمیں سے کون ہوں اہلِ حسان تھی قانون کو دیکھو ظلم نقرہ تحت النفی واقعہ لم یلبسو اور کسی قسم کا ظلم انہوں نے نہیں کیا ہو تو صحابہ نے بھی بالکل نقرہ تحت النفی واقعہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اینا لم یعظلم ہمیں سے کس نے ظلم نہیں کیا ظلم تو کیا ہے اس نے زرہ کم کیا میں نے زیادہ کیا اس نے کچھ کم کیا میں نے زیادہ کیا اس نے کم کیا کوئی انڈا چور کوئی مرغہ چوری اس دنیا میں سب چوری